نمسکر دوستو سواغت ہے آپ کا آپ کی اپنے یوٹیوب چینلنگ دہ کام پٹیشن ہب پر جہاں دوستو آج ہم آپ بات کر رہے ہیں ریلوے میں پوچھے جا رہے ہیں کھیل تدھا چرچت پوچھت کے دوستو آپ سب کی لوگوں کو پتا ہوگا کہ ریلوے کا جو اجام ہے وہ شٹارٹ ہو چکا ہے ریلوے انٹی پی سی کا اور اس میں جو ہے کھیل تدھا چرچت پوچھت کے بہت زیادہ پوچھے جا رہے ہیں تو دوستو آپ کو ہر ایک شفٹ میں ایک یا دو کوشن دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستو ہم آپ کے لئے جو لے کر آئے ہیں وہ کافی امپورٹنٹ ہے اگر آپ اس کو پڑھ کر کے جاتے ہیں تو جرور آپ کے مارک جو ہیں ایک دو بڑھ جائیں گے اور آپ ان کو دھیان سے پڑھ لیجئے تاکہ آپ کے جو نمبر ہیں وہ انکریس ہو چکے کیونکہ آپ سبھی لوگوں کو پتا ہوگا دوستو کی فائٹ اتنی زیادہ ہے کہ ایک ایک نمبر جو ہے وہ معنی رکھتا ہے تو آپ لوگ جرور اس ویڈیو کو دیکھ کر کے اور پڑھ کر کے جائیے گا تاکہ آپ سے پوچھا جائے گا اگر کوشن تو آپ اس کا آنسر دے سکیں تو یہ کرنٹ افیر جو ہے دوستو آپ کے لئے کافی امپورٹنٹ ہے تو چلیے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں کس طرح کے کوشن پوچھے جا رہے ہیں تو دوستو یہاں پہ دیکھئے سٹارٹ ہو چکا ہے کھیل سے لے کر کے کوشن تو آپ لوگ دھیان سے دیکھئے گا یہاں دیکھئے پہلا کوشن جو پوچھا جارہا ہے آپ لوگوں سے کہ حال ہی میں ایک ٹیسٹ میچ کرکیٹ میں 600 دیکھئے ہیں یہاں 600 وکڑ لینے والے پہلے تیز گیندباج بننے والے کرکیٹ کا جو ہے کرکیٹر ان کا نام بتائیے تو دوستو یہاں پہ 600 وکڑ لینے والے جو پہلے گیندباج ہیں وہ ان کا کرکیٹر کا جو نام ہے وہ جیمز انڈرسن ہے ٹھیک ہے جیمز انڈرسن ہے تو دوستو یہ چیز یاد رکھیے گا کہ یہ کھیل سے کوشن جو ہے آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں چلیے اگلا کوشن دیکھ لیجئے ویشو کب بیجیتا آل راؤنڈر لورا مارس نے کرکیٹ کے سبھی روپوں سے سنیاز کی گھوشنا کی ہے وہ کس دیش سے سمبندی تھے تو دوستو یہاں پہ دیان دیجئے گا اس کوشن میں جو ہے سب سے پہلی جو ایمپورٹن بات ہے وہ سنیاز کی کی گئے ٹھیک ہے جنہوں نے اپنے کرکیٹ سے سنیاز لینے کی بات کی گئے تو انہوں نے کون سے دیش کے ہیں جو گھوشنا کیے ہیں تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ وہ ہے انگلینڈ کے وہ انگلینڈ کے ہیں جنہوں نے کرکیٹر سے آل راؤنڈر سے گھوشنا کی ہے تو چلیے آگے دیکھ لیتے ہیں اگلا دیکھیں دوستو انٹرنیشنل کرکیٹ کاؤنسلنگ نے پوشٹی کی ہے کہ ICICI 20 ویشو کپ کرکیٹ دیکھیں کوویڈ 19 کے کارنس تھگید کر دیا گیا تھا یہ 2022 میں کس دیش میں ایوجید کیا جائے گا تو دوستو یہاں پہ انٹرنیشنل کرکیٹ کاؤنسلنگ نے جو پوشٹی کی ہے وہ اسٹریلیا میں ایوجید کیا جائے گا 2022 کا ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کو بتا دیں کیوں ہوا ہے یہ کوویڈ 19 کے وجہ سے جو بیماری چلی ہے اس کے وجہ سے یہ جو ہر پوشٹ پون کر دیا گیا ہے اگلا دیکھیں حالہ میں ویشو کپ بیجیتا فوڈبالر بینی ڈکٹ ہوویڈیس نے فوڈبال سے سنیاز لیا ہے ٹھیک ہے فوڈبال سے سنیاز لیا ہے وہ کس دیش سے سمبندی تھے تو دوستو یاد رکھیے گا وہاں پہ ہم پیچھے پوشا گیا ہے کرکیٹ سے اب یہاں پہ بات کی گئی ہے فوڈبالر سے ٹھیک ہے فوڈبالر جو ہیں وہ ہیں بینی ڈکٹ دیکھیں بینی ڈکٹ ہوویڈیس ٹھیک ہے ہوویڈیس تھوڑا سا نام تو ڈیفکلٹ ہے بہت یاد کے لیجے گا بینی ڈکٹ ہوویڈیس ٹھیک ہے یہ سنیاز لیا ہے فوڈبال سے اور یہ جو ہے یہ جرمنی سے سمبندی تھے ٹھیک ہے چلیے اگلا دیکھتے ہیں اگلا دیکھیں یہاں پہ ہال ہی میں انجلا باکسٹن نیدھن ہو گیا دیکھیں انجلا جو ہے انجلا باکسٹن کا نیدھن ہو گیا وہ کس خیل سے سمبندی تھی تو یہ ٹینس سے تھی انجلا باکسٹن جو تھی وہ ٹینس سے سمبندی تھی نیدھن کوئشن دیکھیں ہال ہی میں پولومی ہال ہی میں پولومی گھٹک کے سیوانی بریتی کی گھوشنا کی ہے وہ کس خیل سے سمبندی تھے دوستو یہاں پہ وہ ٹیبل ٹینس سے سمبندی تھی نیدھن دیکھیں ویو ورید خیل پترکار کا کیا نام ہے جن کا حالی میں نیدن ہو گیا دوستو وہ تھے وَيُوْوْرِدھ یہ کیا تھے کھیل پترکار تھے جو ان کا نام ہے وہ جی کے مینن ہے کافی ایمپورٹنٹ ہے دوستو یہ Very Important ہے اس چیز کو نوٹ کر لیجئے گا کیو وَيُوْرِدھ کھیل پترکار کا کیا نام ہے جن کا حالی میں نیدن ہوا ہے وہ جی کے مینن ہے چلیے نیائز کوششن دیکھتے ہیں دوستو یہاں دیکھئے پورو بھارتی کپتان اور ویشو کب بیجیتا کا نام بتائیے یہاں پہ پورو بھارتی کپتان اور ویشو کب بیجیتا کا نام بتائیے جنہوں نے انتراشتی کرکیٹ سے سنیاز کی گھوشنا کیے تو دوستو یہاں پہ دیکھیں یہ مہندر سنگھ دھونی ہے جنہوں نے انتراشتی کرکیٹ سے گھوشنا کی ہے سنیاز لے لیا ہے کہ اب یہ نہیں کھیلیں گے تو یاد رکھئے گا یہ مہندر سنگھ دھونی ہے آگے دیکھیں بھارت کے سروچ کھیل سممان راجیو گاندی راجیو گاندی کھیل رتن پورسکار کے لیے کس بھارتی کرکیٹر کو سپارش کی گئی ہے دوستو یہاں پہ بھارت کے سروچ کھیل سممان جو ہے وہ دیا جاتا ہے راجیو گاندی کا جو پورسکار ہے وہ کھیل سروچ سممان کے لیے دیا جاتا ہے اور جس بار جو ہے کرکیٹر کے لیے سپارش جنگی کی گئی ہے وہ روحیت شرما ہے روحیت شرما کے لیے سپادش کی گئی ہے تاکہ ان کو جو ہے سروچ کھیل سممان دیا جائے چلیے آگے دیکھتے ہیں دوستو یہاں پہ نیسٹ کوشن دیکھئے حالی میں ایٹلی کے آٹوڈرومہ ناجیو لین موجہ میں آئیوجیت فارمولا ون ایتالوی گرینڈ پریکس دوہزار بیس کس نے جیتا ہے دوستو یہ ہے پیرے گیسلی پیرے گیسلی نے ایتالوی گرینڈ پریکس دوہزار بیس جیتا ہے انہوں نے حالی میں موجہلے سرکٹ ایٹلی میں آئیوجیت فارمولا ون ٹسکن گرینڈ پریکس دوہزار بیس کس نے جیتا ہے دوستو یہ دوہزار بیس کا جو گرینڈ پریکس وہ لویس ہیملٹن نے جیتا ہے چلیے اگلا کوشن دیکھئے حالی میں کس دیشنے پورو یہاں دیکھئے حالی میں کس دیشنے پورو برموڈا برموڈا بلے باز ڈیویڈ ہیمپ کو راشتری مہلہ ٹیم کے مکھے کوچ کے روپ میں نیوکت کیا گیا ہے تو دوستو یہ دیکھئے یہاں پر پوچھا جا گیا رہا ہے برموڈا بلے باز ٹھیک ہے تو ڈیویڈ ہیمپ کو تو ڈیویڈ ہیمپ کو یہ کس دیش سے ہیں یہ پاکستان سے ہیں ٹھیک ہے چلیے اگلا کوشن دیکھئے پورو سنگل اٹیلین اوپن کتاب کس نے جیتا ہے تو یہاں دوستو یاد رکھئے گا پورو سنگل اٹیلین اوپن کتاب جو جیتا ہے وہ نووک جوکو ویچ نے جیتا ہے ٹھیک ہے نوووک جوکو ویچ نے جیتا ہے چلیے نیس کوشن دیکھتے ہیں ہال ہی میں پوروے ایش سے دیکھئے ہال ہی میں پوروے ایش بارٹی نے گولف کلپ چیمپیونشپ جیتی ہے تو دوستو جو گولف چیمپیونشپ ہے جو ہے وہ کون تھے وہ کرکیٹر تھے ٹھیک ہے ہال ہی میں پوروے ایش بارٹی جو تھے انہوں نے گولف کلپ چیمپیونشپ جیتی ہے اگر دیکھئے محلاؤں کے ایکل میں سیمونہ ہالپ نے اپنا پہلا اٹیلین اوپن کتاب جیتا ہے وہ کندے سے سمبندی تھے تو دوستو یہاں پہ جو پوچھا جا رہا ہے وہ ہے اٹلی سے ہیں اور ان کا جو نام ہے وہ کیا ہے سیمونہ ہالپ ٹھیک ہے اور انہوں نے جیتا کس سے ہے یہ دیکھئے اٹیلین اوپن کتاب ٹھیک ہے اٹیلین اوپن کتاب جیتا ہے چلیے اگلا کوشن دیکھتے ہیں دوستو یہاں پہ دیکھئے کافی ایمپورٹن کوشن ہے مرسیڈیز کے اوپر ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے مرسیڈیز کے ڈرائیبر جو ہیں ٹھیک ہے یہ مرسیڈیز کے ڈرائیبر کے نام بتائیے جس نے ویلجیم کے اسپاس فرنک روچ میمز ٹھیک ہے فرنکو فرنکو اور چیمپس میں فارمولا ون ویلجیم گراؤن پی دو ہجار بیس جیتا ہے دوستو تھوڑا سا نام جو ہے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے ٹھیک ہے یہ نوپن مرسیڈیز کے ڈرائیبر ہیں اور ان کا جو نام ہے وہ لویس ہیملٹن ہے لویس ہیملٹن نے سپا فرنکو اور چیمپس میں فارمولا ون ویلجیم گراؤن پی دو ہجار بیس جیتا ہے چلیے اگلا کوشن دکھئے حالے میں سات سال میں گرینڈ سلم ایکل مکھ ڈراؤ میں جیتنے والے پہلے بھارتی کون بن گئے ہیں دوستو پہلے جو بھارتی ہیں وہ سمیت ناغل ہیں ٹھیک ہے سمیت ناغل ہیں نیس کوشن دیکھتے ہیں والٹری ووٹ آز یہاں پہ دکھئے والٹری ووٹ آز نے فارمولا ون روسی گراؤن پی دو ہجار بیس جیتا ہے اور وہ کس دیش سے سمبندی تھے دوستو تو یہاں پہ دیکھئے وہ فین لینڈ سے ہیں اور ان کا نام ہے جو والٹری ووٹ آز ٹھیک ہے والٹری ووٹ آز ان کا نام ہے اور وہ فارمولا جو تھی وہ روسی گراؤن پی دو ہجار بیس ٹھیک ہے وہ کون سے دیش نے جیتا ہے تو وہ فین لینڈ کے دیش نے جیتا ہے یہ آدھ رکھیے گا ٹھیک ہے اگلا دیکھئے ڈومینک تھم دو ہجار بیس کے یو ایس اوپن ٹونامنٹ میں پورش ایکل کتاب جیتنے کے لیے الیکجینڈر دیکھیں یہاں پہ دیکھئے الیکجینڈر جویروے کے ہرائیہ وہ کس دیش سے سمبندی تھے تو الیکجینڈر جویروے جو ہے وہ آشٹیا سے سمبندی تھے کس سے ہیں وہ آشٹیا سے سمبندی تھے ان کا جو نام ہے ڈومینک تھم دو ہجار بیس کے یو ایس اوپن ٹونامنٹ میں ٹھیک ہے چلیے نیس کوششن کی طرف چلتے ہیں دوستو اب ہم بات کر لے رہے ہیں مہتپون پوستکیں اور ان کے لیکھا کے بارے میں ٹھیک ہے تو دیکھئے یہاں پہ مہتپون پوستکیں اور ان کے لیکھا کے نام ہے تو آپ دیکھ لیجئے پہلا دیکھ لیجئے پلائنگ اٹ مائی وے دیکھئے ہاف گول فرینڈ چیتن بھگر سنگھ ٹھیک ہے آگے دیکھئے ایک گائیڈ ٹو پرائیویٹ ایکویٹی اے گائیڈ ٹو پرائیویٹ ایکویٹی یہ نیہا بھوانیا نے ٹھیک ہے نیہا بھوانیا نے لیکھا تھا چلیے آگے دیکھتے ہیں دوستو آگے دیکھئے برث آف سینیما ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ لیجئے چوتھا جو ہے اے اب بنچ اوف ڈیٹرز ٹھیک ہے اب بنچ اوف ڈیٹرز جو ہیں وہ کنہوں نے لکھا تھا جوہ اللہ نیرو نے کنہوں نے لکھا تھا جوہ اللہ نیرو نے کونسا پانچوا ہے اے بنچ اوف ڈڈれる جوہ اللہ نیرو ٹھیک ہے سیلیے نیچھ دیکھئے Nیچھ Καιون دیکھئے دوستو یہاں پہ ویلیان is enough یہ کنہوں نے لکھاتا ہے یہ عش الدھتا عشگ گوپتہ نے لکھاتا اویلین is enough ٹھیک ہے نیز کوششن دیکھئے 7 ایک نامی کے نائٹ میر آف اینڈیا ایک نامی کے نائٹ میر آف انڈیا چودری چرن سنگھ نے لکھاتا ایک نامی کے نائٹ میر آف انڈیا نہیں دیکھیے one life is not انوف one life is not انوف نیز جان نائٹ سنگھ نے نٹور سنگھ نے لکھاتا one life is not انوف نیز کوششن دیکھتے ہیں یہاں پہ دیکھئے گیتا رہس سے گیتا رہس سے باگنگا دھر تلک نہیں لکھا تھا جیتا رہس سے باگنگا دھر تلک نہیں لکھا تھا نیش کوشن دیکھئے یہاں دیکھئے اگلا دیکھئے انرند بھٹاچاریا انرند بھٹاچاریا نے لکھا تھا اگلا دیکھئے the accidental prime minister سنجے بارو ایکسیڈنٹل پرائیم مینسٹر سنجھے بارو نے اس کے لئے لیکھا ٹھیک ہے یہ کافی ایمپورٹن دوستو ان بریکول یہ کافی ایمپورٹن very important ہے یاد کیے گا ان بریکول انہوں نے لکھا تھا میری کوم نے میری کوم نے ان بریکول لکھا تھا نیچ دیکھئے کافی ٹیول کافی ٹیول کے گریش پرکاس کے گریش پرکاس نے کافی ٹیول کا رائٹر ہے آگے دیکھئے death of a city امرتہ پیتم ٹھیک ہے death of a city امرتہ پیتم نیچ کوششن دیکھئے and then one day نشرو دین شا and then one day یہ کنہوں نے لکھا تھا یہ نشرو دین شا نے لکھا تھا and then one day آگے دیکھئے سیو بلو train to پاکستان train to پاکستان خوشوند سنگ train to پاکستان خوشوند سنگ نے لکھا تھا آگے دیکھئے the hindus the hindus an alternative history the hindus کو کنہوں نے لکھا تھا an alternative history آگے دیکھئے india a risk india a risk jaswandh singh نے لکھا تھا کس نے لکھا تھا jaswandh singh نے لکھا تھا india a risk next question دیکھتے ہیں یہاں دیکھئے nine uniswa question substance and the shadow یہ کنہوں نے لکھا تھا dilip kumar دیکھئے next question دیکھئے a suitable boy vikram set suitable boy vikram set اگلا دیکھئے bhrashtachar bharaj chhoڑو یہ کنہوں نے لکھا تھا bhrashtachar bharaj chhoڑو یہ kiranvedi نے لکھا تھا next question دیکھئے a passes to england a passes to england neither c chaudhary neither c chaudhary ne لکھا تھا passes to england neither c chaudhary next question دیکھئے یہاں دیکھئے یہاں دیکھئے نیم کے پیڑ راہی ماسوم راجہ ٹھیک ہے نیم کے پیڑ راہی ماسوم راجہ اگلا دیکھئے چریترہین ٹھیک ہے چریترہین شرط چندر چٹو اپت دہائی نے لکھا تھا چریترہین next question دیکھئے دوستو یہ بہت important ہے very important question ہے یہ ٹھیک ہے اس کو یاد کلیے گا my experiment with truth مہاتما گاندھی نے لکھا تھا ٹھیک ہے دوستو تو یہ ہو گیا آپ کے چرچز پوچھتکیں تو چلیے کچھ ہم بات کر لیتے ہیں پورسکاروں کے بارے میں کہ آج دیکھ جو پورسکار دیئے گئے ہیں وہ کافی important ہے اس سے بھی questions پوچھے جا رہے ہیں تو آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بھی کچھ بتا دیتے ہیں پیلا کوششن ہے حال ہی میں کس آئی آئی ٹی کے شود کرتا نے سوچ ارجہ انساندھان کے لیے گاندھی وادی یوہ تقنیق کی نووچار پورسکار 2020 پرابط کیا ہے تو دوستو وہ ہاں آئی آئی ٹی کھڑکپور کے ٹھیک ہے آئی آئی ٹی کھڑکپور کے نووچار پورسکار 2020 جیتا ہے انہوں نے حال ہی میں ڈیفنس نیچ کوشش دیکھئے حال ہی میں ڈیفنس انسٹیٹوٹ آب ایڈوانس ٹیکنالوجی نے سمارٹ انڈیا ہیک آثاؤن میں پرثم پورسکار پرابط کیا ہے ڈی آئی ای ٹی کا چانسلر کون ہے ٹھیک ہے ڈی آئی ٹی کا چانسلر کون ہے تو وہ راجنات سنگ ہے ڈائیٹ کا چانسلر وہ راجنات سنگ ہے نیچ دیکھئے حال ہی میں بھارتی راشتی راج مارک پرادی کرن نے ڈیٹا چالیت نیڑنے لینے کے لیے کس آئی ای ٹی کے ساتھ سمجھو تا گیاپن پر ہستا چر کیا ہے تو دوستو وہ آئی ای ٹی ڈلی ہے ٹھیک ہے نیچ کوشن دیکھتے ہیں کہہ رہا حال ہی میں سوچ سرویچن دوہجار بیس کی پروسکاروں کی خوشنہ کی گئی ہے تو کون سا شہر بھارت کے سب سے سوچ سہر بن گیا تھا دوستو اندور ہے یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ کوشن ہے ویری ایمپورٹنٹ کوشن ہے ٹھیک ہے یاد رکھیے گا جو سب سے سوچ شہر ہے اس کو اندور کو بنایا گیا ہے ٹھیک ہے اندور جو ہے وہ بھارت کا سب سے سوچ شہر ہے چلیئے نیچ کوشن دیکھتے ہیں فیوچر دیکھیں یہاں پہ فیوچر برانڈ انڈیل دو ہزار بیس کے اندور دنیا کی سب سے ملیوان برانڈ کون سا ہے دنیا کی سب سے ملیوان برانڈ جو ہے دوستو وہ ہے ایپل ہے ٹھیک ہے اگر دیکھئے حالی میں بھارتی حالی میں بھارتی ارجیو شریفاستو نے پد سے ستھیپا دے دیا ہے اور بھارتی ارجیو شریفاستو کہاں ہے دوستو یہاں پہ بات کی گئی تو وہ نئی دل میں ہے ٹھیک ہے چلیے نیس کوششن کی طرف چلتے ہیں حالی میں مانسی گرنہ ویشو چیمپیونشپ میں بھارت کے لیے پہلا شون پدک کس نے جیتا ہے تو یہاں پہ مانسی گرنہ میں ویشو چیمپیونشپ میں بھارت کے پہلا شون پدک ہے وہ نیل کنٹ بھانو پرکاش نے جیتا ہے کس نے جیتا ہے نیل کنٹ بھانو پرکاش نے ٹھیک ہے دوستو دوستو نیش کوششن کی حال میں کوبیڈ 19 مہاماری کے دوران فرنٹ لائن پر سیوہ دینے کے لیے نرسوں کے لیے سنگاپور میں راشت پتی پرسکار سے سممانت کیا گیا تھا دوستو نرسوں کے لیے جنہوں نے سواشت بھانو کام کیا ہے انہوں نے سب سے پہلے ان کو سممانت کیا گیا کلا نرائن سوامی تھی جو سنگاپور من کے راشت پتی پرسکار سے سممانت کیا گیا ہے بھارت کا پہلا سور ارجا سنچانت نوکا کا نام کیا ہے جو چلانے والی پرتشتی گستاف ٹروی اوارڈ یہ آدیت ہے کس نو جیتا ہے آدیت نے جیتا ہے چلی اگلا کوشن دیکھتے ہالی میں ntpc limited دوستو یہاں بھی دیکھیں ہالی میں ntpc limited کو پرتشتی cii itc sustainability award 2019 سے سممانت کیا گیا ہے ntpc کے ادھیح اور md کون دیکھتے دوستو ntpc کے ادھیح اور md جو دونوں گردیپ سنگھ کون ہے گردیپ سنگھ ہے ntpc کے جو ادھیح اور md ہیں ٹھیک چلی next question کی تب چلتے ہال ہی میں کس iit نے smart for handy ultra violet kitanu shodhan helper shud nama e para bang ni ubi sanitizing up ویلیٹ kitanu shodhan helper nama kek para wagner sanitizing up current vixip کیا ہے ٹھیک ہے next question کی tpc چلتے ہیں ہال میں chup lupo nama with chitr کے لیے 2020 dada sahib پروز کار جو فال کے پروز کس سمان کیا گیا ہے دوستو وہ ہیں kijang d thong dog thong dog ہیں chil lupo nama with chitr ke dada sahib پروز کار دیا گیا ہے حال محن بغان بغان athletic club me lifetime achievement award कی سے سمان کیا گیا ہے دوستو یہ ہیں آپ کے important questions ٹھیک ہے اسی طرح question کے ساتھ ملتے ہیں نیش ویڈیو میں تب تک جو student ہمارے channel کو subscribe نہیں کر لیں اور bell icon کو دبا دیں تا کی آپ لوگوں کو کوئی بھی ہمارے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہیں تو آپ لوگوں تک نوٹیفکیشن پہنچ جائے گا تو آپ اس چیز کے لیے نش چند رہیں تب تک کے لیے bye bye take care اور ملتے ہیں نیش ویڈیو میں تب